بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینز ویلکم ٹو می چینل فرینز آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں بہت خوبصورت پلانٹس پرمننٹ پلانٹس شیئر کروں گی جن کو ابھی آپ فیبرری جنوری میں لے کے آ سکتے ہیں نرسری سے جو پرمننٹ پلانٹ ہے ایزی ٹو گرو پلانٹ ہے بس صرف توڑی سی کیئر کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ کو میں ویڈیو میں بتاؤں گی اتنی زیادہ ان کی کیئر کی ضرورت نہیں ہوتی آپ ان کو شیڈ میں رکھ سکتے ہیں پرمننٹ پلانٹس ہیں ان کی گروت پورا سال چلتی ہے صرف دسمبر جنوری میں روک جاتی ہے اس کے علاوہ فرینز ان کو آپ بہت آسانی سے ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں کٹنگ سے آسانی سے گرو کر سکتے ہیں سب سے پہلا پلانٹ ہے منی پلانٹ منی پلانٹ بہت خوبصورت پلانٹ ہے اس میں کافی سارے ویرائٹیز ہوتی ہیں میرے پاس بھی کچھ ویرائٹیز ہیں اور سب کی آپ کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت لیوز والا پلانٹ ہے اس کو آپ آسانی سے کٹنگ سے گرو کر سکتے ہیں اور اپنے گارڈن میں ضرور اس کو ایٹ کریں کبھی بھی ختم نہیں ہوگا اگر آپ ایک بار لے آئے تو پورے سال آپ کے گارڈن میں آپ اس کو ڈیوائیڈ کر کر کے بہت سارے اس کے پلانٹس تیار کر سکتے ہیں نیکس پلانٹ ہے اریکا پام اریکا پام کو بھی آپ ڈیوائیڈ کر کے اس کے دیر سارے پلانٹس بنا سکتے ہیں یہ ہے سپائیڈر پلانٹ سپائیڈر پلانٹ بہت خوبصورت پلانٹ ہے ہینگنگ باسکٹ کے لیے بیسٹ پلانٹ ہے اس کو آپ رنر سے گرو کر سکتے ہیں ڈیوائیڈ کر کے بھی گرو کر سکتے ہیں بہت آسانی سے یہ اس کی گرو سٹارٹ ہو جاتی ہے چوٹے سے چوٹے کنٹینر میں بھی آپ اس کو گرو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو نیکس پلانٹ ہے وہ ہے ملکی ویکا پلانٹ اس کو بھی آپ ڈیوائیڈ کر کے کافی سارے پلانٹس تیار کر سکتے ہیں شیڈ میں رکھنے والا پلانٹ ہے فیفٹین ٹوینٹی ڈیز کے بعد آپ پرمننٹ پلانٹس کو لیکوڈ فرٹیلائزر دیا کریں اس کے ساتھ ان کی گروہ بھی اچھی ہوتی ہے کافی سارے پلانٹس بھی تیار ہوتے ہیں یہ ہے ریکس بگونیا کی ویرائیٹی ریکس بگونیا کی جتنی بھی ویرائیٹی ہو وہ ان کو آپ اپنے گارڈن میں ضرور ایٹ کریں ساتھ گارڈن میں بلکل فریش ہی رہے گا اس کے علاوہ فرن یہ جتنے بھی سپائیڈر پلانٹ ہے ان سب کو میں نے پروپیگیٹ کیا ہے یہ بھی گول لیوز والا ریکس بگونیا کا پلانٹ ہے اس کے علاوہ فرن جتنے بھی یہ ہے پیلیا پلانٹ الومینیم کا پلانٹ بھی اس کو کہا جاتا ہے اس کی بھی آپ کٹنگ لگا کے کافی سارے پلانٹس تیار کر سکتے ہیں ابھی اس کی گروہ رکی ہوئی ہے لیکن پھر بھی پلانٹ آپ کو فریش نظر آ رہا ہے کیونکہ اس کو آپ نے پانی زیادہ نہیں دینا شیڈ میں رکھنا ہے یہ بھی ریکس بگونیا کی دوسری ویرائٹی ہے یہ دیکھیں فرن اس کے لیوز کتنے خوبصورت ہے اور یہ بالکل فریش ہے کیونکہ ابھی بھی اس کی گروہ اچھی ہے اور اس کی گروہ 15 فیبرری کے بعد سٹارٹ ہو جائے گی یہ ہے سنگونیم کی ویرائٹی گرین والی بہت خوبصورت پلانٹ ہے کٹنگ سے آسانی سے گروہ ہو جاتا ہے اس کو بھی آپ اپنے گارڈن میں ضرور ایٹ کریں یہ ہے الٹر نینٹرا کا پلانٹ اس میں بھی کچھ ویرائٹیز ہوتی ہے اس کو آپ کٹنگ سے بھی گروہ کر سکتے ہیں شیڈ میں رکھنے والا پلانٹ ہے اور کٹنگ سے آسانی سے گروہ ہو جاتا ہے سپائیڈر پلانٹ میں نے کافی ساری جگہوں پہ لگایا ہے یہ بھی یہاں پہ ہے کولیس کا پلانٹ کولیس کی کچھ ویرائٹی پرمننٹ ہوتی ہے کچھ نہیں ہوتی کچھ پلانٹ ایسے ہوتے ہیں جو ختم ہو جاتے ہیں لیکن کچھ پلانٹ ایسے ہیں جن کی آپ اس کی سٹیم دے کے سٹیم پوری خراب نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ ابھی تک سیو ہے یہ ہے پنگ سنگونیوم سنگونیوم کے پلانٹ کو آپ یہ ہے پنگ سنگونیوم کا پلانٹ اس کو بھی آپ بہت ہی آسانی سے پروپیگیٹ بھی کر سکتے ہیں ابھی بھی اس کی کنڈیشن ٹھیک ہے لیکن اس کو آپ نے گرین نیٹ کے نیچے رکھنا ہے فرٹیلائزر بار بار نہیں دینا یہ ہے نیون پوتوز اس کی بھی ویرائٹی اس کی کٹنگ آسانی سے لگتی ہے اس کو آپ نے شیڈ میں رکھنا ہے بار بار فرٹیلائزر بھی ابھی نہیں دینا جو بھی اس کی کیئر ہے وہ فیفٹین فیبرری کے بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ابھی صرف اس کی اس کو آپ ٹائم سے کچھ دنوں کے بعد پانی دیا کریں یہ ہے اسپیرگس کا پلانٹ اس کو بھی آپ اپنے گارڈن میں ضرور ایڈ کریں یہ ہے جیو کا پلانٹ ہنگنگ باسکٹ کے لیے بھی بیسٹ پلانٹ ہے پوٹس میں بھی لگا سکتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے پوٹ میں بھی اس کی گروہ ہو جاتی ہے یہ ہے بیبی ٹیرز کا پلانٹ اس کی کٹنگ بھی آسانی سے لگتی ہے اور پرمننٹ پلانٹ ہے آپ کسی بھی کنٹینر میں اس کو گروہ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو نیکس پلانٹ ہے ہمارا انجوئے پوتوس کا پلانٹ ہے اس کی کٹنگ بھی آپ ابھی بھی گروہ کر سکتے ہیں لیکن جتنے پلانٹ کی بھی میں نے آپ کو بتائی ہے کہ آپ کٹنگ لگا سکتے ہیں تو صرف آپ پولی ہاؤس میں اس کو رکھیں گے تب اس کی گروہ ہوگی نہیں تو پھر ابھی آپ کی گروہ کٹنگ نہیں لگے گی اس کے علاوہ فرنڈ نیکس پلانٹ ہے یہ ہے کیلیتیا زیبرینہ کا پلانٹ بہت خوبصورت اس کے لیوز ہوتے ہیں اس کو بھی آپ ڈیوائٹ کر کے اس کے پلانٹس تیار کر سکتے ہیں نیکس پلانٹ ہے ہمارا بولیون جیو کا پلانٹ بہت خوبصورت یہ پلانٹ ہے بہت جلدی یہ پوٹ کو کور کر دیتا ہے چوٹی سی چوٹی انچ کی کٹنگ بھی اس کی لگ جاتی ہے اگر کسی مٹی کے اوپر بھی آپ اس کو رکھ لے تو اس کی گروہ سٹارٹ ہو جاتی ہے ایزی ٹو گروہ پلانٹ ہے پرمنن پلانٹ ہے یہ ہے کچھ ریسینہ کی ورائٹی میں نے یہاں پر رکھی ہے یہ بھی ساری کٹنگ سے آسانی سے لگتی ہے اور بہت آسانی سے اس کی گروہ سٹارٹ ہو جاتی ہے یہ ہے سیڈم کا پلانٹ سیڈم کی جتنی بھی ورائٹی ہے اس کو آپ کچھ گنٹی کی سن لائٹ والی جگہ پر رکھیں یہ ہے ایلومینیم کا پلانٹ ایلومینیم کے پلانٹ کو بھی ابھی آپ ڈیوائٹ کر سکتے ہیں اس کی کٹنگ بھی لگا سکتے ہیں بہت جلدی اس کی گروہ سٹارٹ ہو جاتی ہے یہ ہے یہاں پہ میں میں نے کچھ ایچویریا کیا اور کچھ سنیک پلانٹ رکھی ہے یعنی ان سب کی آپ پر اپنے گارڈن میں ایٹ کریں یہ دیکھیں فرن یہاں پہ میں نے ایچویریا کی پلانٹ رکھی ہے اور اس کے ساتھ میں نے رکھی ہے کچھ ہورتیا کے پلانٹ ان کو بھی میں بی بی پلانٹ بہت آسان ہے اس کو آپ نے ڈاریک سن لائٹ میں نہیں رکھنا بار بار پانی نہیں دینا کچھ دنوں کے بعد آپ نے پانی دینا ہے اور اس کو آپ ایک دو گھنٹے کی سن لائٹ والی جگہ پہ رکھیں بارش کے پانی سے اس کو بچائے اور کاد اس کو بار بار آپ نے نہیں دینا ایچویریا کے لیف سے بھی آپ پروپیگیشن بھی کر سکتے ہیں یہ بیسٹ ٹائم ہے اس کے لیے پروپیگیشن کا تو آج کی ویڈیو فرین آپ کو کیسی لگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کیجئے اگر کوئی بھی کسی بھی پلانٹ کے بارے میں آپ نے پوچھنا ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں تو نیکس ویڈیو انشاءاللہ اسی ٹوبک پہ آئے گی اس کے علاوہ فرین آپ نے انسٹا پہ بھی آپ میسج کر سکتے ہیں ویڈیو آج کیسی لگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کیجئے چینل پہ نیو ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے تینک یو اللہ حافظ